ڈراما سے رو بیروحی کی آنے والی ایپسورٹز میں آپ دیکھیں گے سبین کی نوکری کی حبر سننے کے بعد اس کی چچی نازگیہ انہیں ذرا بر بھی ہوشی نہیں ہوتی نمی کمران وہاں پر آتا ہے کمران کے بہن سبین کی نوکری کے بارے میں انہیں بھائی کبتاتی ہے کہ سبین کہیں پر کام پر لگی ہے لیکن انہیں کیا علم کہ انہوں نے ایک ایسے رشتے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کام سے بیس ہزار بھی کمالی تب بھی انہیں میرے بھائی جیسا شہزادہ کسی صورت پر نہیں ملنے والا میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہے روحسانہ اپنی بیٹی کے لیے کس طرح کا رشتہ تلاش کرتی ہے اسے تو اس چیز کا جلد انتازہ ہو جائے گا کہ اس نے میرے بھائی سے رشتہ توڑ کا کتنی بڑی گلتی کی وہ لوٹ کا تمہارے پاس ہی آئیں گے آقا صاحب ارتزا کی والدہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی لڑکی دیکھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ارتزا کی شادی جلد جلد ہو جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنی بیٹے کی حشی دیکھنے کے لیے اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں ارتزا کی والدہ کہتی ہیں کہ آقا صاحب آپ بلکل بھی پریشان مات ہو اگر یہ ذمہ داری آپ نے مجھ پر سوپی ہے تو میں ضرور ارتزا کے لیے ایسی ہی شہزادی ڈونڈ کر لاؤں گی جو اسے پسند ہو آقا صاحب مزید کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ارتزا کی حشی عزیز ہے اس کی شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے تم اس لڑکی کی ملاقات ارتزا سے ضرور کروانا آقا صاحب تو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ ارتزا کی شادی وہاں پر کرنا چاہتی ہیں جہاں صرف ان کا حکم مانا جائے انہیں ارتزا کی پسند اور نفسند کا کوئی بھی خیال نہیں